جو کہتے تھے اللہ کے رسول سب صلاح کرتے چلے جاتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بات بڑی ناگوار بھی کہ ہمارا آدمی آئے گا تو روک لیں گے ان کا آج بھی جائے گا تو ہمیں واپس کرنے پڑے گا تو کھڑے ہو گئے سرکار سے کہا اللہ کے رسول کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں کہا بے سکت پر تو کہا ہے یہ دب کر صلاح کیوں ہو رہی ہے یہ صلاح دب کیوں ہو رہی ہے کہ ہمارا آدمی آئے گے روک لیں ان کا آدمی جائے تو ہمیں واپس کرنا پڑے تو حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ آگے پڑے عمر کے سینے پہ ہاتھ مارا کہا عمر ان کے دامن کو پکڑ لو فائن نو رسول اللہ پس بے سکی اللہ کے رسول جو ایک تیرے ہیں اسی میں کامیابی ہے صلاح ہو گئے اور دو ہی سال کے بعد اللہ نے وہ اروج اتا فرمایا کہ دس ہرار کی فوج لاٹر کے اور مکہ کو میرے نبی نے فتح کر لیا حضرت عبرہ گلال آئے کعبہ کی چھت پہ چڑھے ادان پکاری اور جیسے اللہ اکبر کی آواز سنی کہ سارے لوگ اپنے گھروں سے نکل کر اور اسلام کو قبول کر لیا پتا چلا کہ صلاح ہمیں جیت ہے صلاح ہمیں جیت ہے صلاحیت کرو گے کامیاب وہ جیت نہیں ہے جو کسی کو پٹک دے حدیث پاک جو غصہ کے وقت اپنے نفس پر کنٹرول کر لے تو میرے نبی نے حج بھی کیا ہے اور عمرہ بھی کیا ہے عمرہ کرنا بھی نبی کی سنت اور حج کرنا تو مال ہو تو عاجب آج یہ جا رہا ہے خدا کے مہمان تو مہمان کی عزت کرنا ایمان کی بہچانا حدیث میں من کانا منکو مومنا تمہیں کا جو مہمان جو جو تمہیں کا مومن ہو فلیہ کریم طعفہ ہو تو چاہیے گی اپنے مہمان کی عزت کرے اپنے مہمان کی و خدا کے مہمان کی بدرجہ اولا عزت کرے لیکن یہ زمانے کچھ مہمان ایسے ہیں کہ اگر ان کے عزت کرے لائے گا تو گھر سے جائے ایک نامیں نہیں لے دس دن تک ڈیرہ ڈائرہ رہا ہے جیسے ایک آدمی رائے گا جیسے دائرہ جائے بڑی اگلی آئیک پاوے تو وہاں پڑا رہا ہے دس پندرہ دن پڑا رہا ہے آوے ایک دو دن کے بعد پھوچھولا لیکن وہاں پہنچے ہیں میاں بیوی ویچارے خواوت خواوت آجیز آئے گئے تو دونے ایک دفعہ صلحہ کرے لائے کہیں ہاں اللہ جب دیکھو تب جھولا لیا تھاڑ رہا تھا اس سے کئی سے چھٹی ملی تو میں ابھی یہ صلحہ کریں کہیں کس نے اپکے جیسے ہے ویسے ہم تم دھکڑا کرے شروع کہیں دی اللہ محالہ دیکھیں تو چلا جی صلحہ کریں ارتفاع سے جھولا لائے کے آوا جیسے آوا بہ دروالہ پھلائے سندر پہنچا بہ اوڑتیاں گے بھرتن اٹھاوے پھوچھ بہ کھڑ پھلائے دیس بہ مردوہ ڈانٹس بہ جہاں کچھ بولی بہ وہ کچھ بولا بہ دونوں توتو میمے ہولا وہ توتو میمے ہو توت بہ مار پیٹ چالیں اب جب مار پیٹ چالیں وہ ارتفاع چلا 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 روئے لائے تب وہ سوچی اس مہیمان کی ہای اللہ نہ ہم آئے ہوئے نئی بلتن دھاوے جاڑ نہ مار پیٹ ہوئے سرمان بگئی رہت تو جھولا اٹھائی چل دیس جیسے گھر کے باہر نکلا وہ ارتفاع جو رووت رہے دھوڑی ہو جھڑ سے دروازہ بند کی اب اپنے آدمی سے کہا تعلق شکر ہے کہ ہم تم پروگرام میں کامیاب ہوگئے چھوٹی مل گا جسے تو مردوہ کہا تھے ہم بڑے ہوشیار ہیں دیکھو تم کا مارہ بہت لیکن چوٹ نئے لاغے دیا تو ارتفاع کہا تھے ہم ہوں بہت ہوشیار ہیں روئی بہت لینے کے ناسی یک کو نہیں نکلے تو باہر کھڑا رہا کہا تھے ایسے ایسے مہمان ہوں گے تو آدمی کہاں تک عزت کرے لیکن لکھا ہے کہ مہمان تین دن سے اگر زیادہ رکھے تو بھی گھبراؤ تین دن سے زیادہ اگر مہمان رکھے تو خدمت کرو اس لئے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں صدقے کا سوا بتا فرمائے گا صدقہ حدیث پاتھ میں صدقہ تو تمناو میں تتسوئی کہ صدقہ بری موت کو روک دیتا ہے صدقہ کرنے والوں کو موت کبھی بری موت نہیں آئے صدقہ بڑی پیاری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نو بیویاں تھیں نو بیویاں ایک وقت میں زندہ تھیں ایک دن سرکار کے بعد بیٹھ ہی تھی تو کہنے لگے اللہ کے رسول دنیا میں ہم سب آپ کے ساتھ ہیں آخرت میں ہم میں سے سب سے پہلے آپ کے ملاقات کس سے ہوگی تو کہا جس کا ہاتھ لمبا ہوگا کچھا حضور یہ کہے چلے گا بیویاں نے اپنا ہاتھ آپس میں ناپنا شروع کیا دیکھیں تو اور ہاتھ کتہ لمبا ہوگی ہاتھ کتہ لمبا ہے اور ناپا تھوڑی دیر بعد سرکار آئے ہیں تو دیکھا کہ حضرت آئیسہ رو رہے ہیں حضرت ابن سلمہ بھی رو رہے ہیں حضور نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں کہا اللہ کے رسول آپ سے پوچھا گیا تھا کہ قیامت میں سب سے پہلے آپ کی ملاقات کس سے ہوگی تو آپ نے بتایا تھا کہ جس کا ہاتھ لمبا ہوگا آپ کے جانے کے بعد ہم لوگوں نے آپس میں ہاتھ ناپا تو سب سے لمبا ہاتھ حضرت سعودہ کا نکلا ہے اس لیے غم میں ہم لوگ رو رہے ہیں کہ قیامت کے دن آپ کی ملاقات سب سے پہلے حضرت سعودہ سے ہوگی تو سرکار فرماتے تم لوگوں نے سمجھا نہیں ہاتھ لمبا ہونے سے مطلب یہ ہے کہ جس میری بیوی کا ہاتھ صدقہ خیرات کے لیے زیادہ اٹھے گا اس سے پہلے میری ملاقات پہلے ہوگی جس کے ہاتھ صدقہ خیرات میں بڑھتے رہیں گے اے لوگوں اللہ تحفیق دے تو صدقہ کرتے رہو صدقہ سے موت بھی اچھی ملے گئی اور صدقہ سے بلائیں بھی دور ہوں حدیث پاک میں والبیت روزی آجا تم فیل عمر نیکی عمر کو بڑھا دیتی ہے احسان نیکی کو بڑھا دیتی ہے چار دن کی زندگی اللہ نے دی ہے تو احسان کر لو اور احسان سب سے پہلے کس پر کرو مابا حدیث پاک میں انا علی انا رجل نتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کہتے ایک آدمی حضور کے پاس آیا فقالا تو اس نے کہا یا رسول اللہ انہ لی مال اے لگ رسول بے سل میرے پاس مال ہے وَإِنَّا وَالِدِي يَعْتَاجُ وِلَا مَالِي او بے سک میرے باپ میرے مال کے مہتاج ہیں میرے پاس مال ہے اور میرا باپ مال کا حاجت مند یعنی ضرورت ہے کہ اس کو دی جائے پچھا کروں فقالا رسول اللہ اے تسر کہاں نے فرمایا انتا وَمَالُكَ لِوَالَدِكَ تُو تیرا مال سب والد کا ہے تُو تیرا مال تیرے والد ہی کا ہے تُو بھی اپنے باپ تیرا مال بھی اپنے باپ پھر حضور فرماتے انتا الوالدہ مِن کس بے ابھی بے سک اولاد اپنے باپ کی کمائی ہے باپ کی کمائی اولاد باپ کی کمائی اولاد سرکار برماتے کلو منتی بھی کس بکم تم لوگ اپنے بیتری کمائی سے کھایا کرو تو اس لئے ہم احسان بھی کریں اور احسان سے ہماری عمر بھی بڑھتی ہے اور صدقہ کرتے رہیں تو صدقہ کرنے سے موت بھی اچھی ملے تو آج عمدلللہ یہ عمرہ کے لئے جا رہے عمرہ کرنے والا خدا کا مہمان اور خوش نصیب ہیں خوش نصیب وہ انسان جو اپنے ہلو آیان کے ساتھ جائے پرسو فیضاباد گیا تقریب گنے تو ایک مجاہد لڑکا ملا پوچھا سادی تو کہا میری بہن کی سادی ہوئی لیکن مدینہ منورہ میں تیرہ لوگ ہم لوگ گئے اور چوبیس لوگ لڑکے والے گئے اور مدینہ میں سادی ہوئی اللہ دولت دے تو اس طرح دولت تو عمرہ بڑا مبارک عمل ہے دعا کہ اللہ تعالی ان کے سفر کو قبول فرمائے اور تمام ارکان عمرہ سے اللہ تعالی ان کو مالا مال 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 ہے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ کی زندگی پر ہمیں دھیان دینا چاہئے کہ سرکار کی زندگی کس طرح دیتا آج ہم اور آپ سنت نبوی سے دور اللہ حضرت امام ایل سنت فرماتے کہ رزق خدا کھایا کیا اور فرمان حق تعالی کیا اللہ کی روزی کھاتے ہیں اور اللہ کی فرمان کو ٹالتے چلے جائے رزق خدا رکھایا کیا فرمان حق تعالی کیا اور سر میں نہ بے خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں سر میں نہ بے خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں دیکھ 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 آجی لوگ کھانے کعبہ کا تواف کرتے ہیں تواف میں ہم خدا کی گھر کا چکر لگ آج گھر ہمارے تمہارے گھر کا کوئی چکر لگ ہے تو چور سمجھا جائے بولو دن بھر گھومے گھر کے دار ہے تو کہے کچھ نہیں یا تو یہ گھنڈا ہے یا تو چور بولو کہیں گے نہیں کہیں گے دنیا کے کسی کے دروازے پر جا کے بار بار بیٹھو تو تو احمد لگتی ہے جیسے کہ حضرت جنید بغداد بغداد میں ایک آدمی کی دیوار کی ٹیک لگا کے بیٹھا کرتے تھے اور دیوار سے سایا جلدی آتا تھا تو گرمی کی دینوں میں اسی کی دیوار کے ٹیک لگا کے جنید بغداد بیٹھتے تھے اللہ کے مردے کے ایک رات اسی گھر میں سیند لگ گئی چوری ہوگی اسی گھر میں اب چور کا پتہ نہیں چلا تھا تو لوگوں نے کہا کچھ نے جنید آکھ روز یہاں بیٹھا کرتا تھا چوری اسی نہیں کی تو جنید پکڑے گئے اور جب جنید پکڑے گئے قاضی کے دربار میں حاضر کیے گئے تو قاضی نے قرآن کا فیصلہ سنایا اس ساری تو اس ساری تو چھوٹا اور چھوٹ اگر پکڑے جائیں تو دونوں کے ہاتھ کو کٹ ڈالو اے جنید بغدادی تمہارا ہاتھ کٹا جائے گا حضرت جنید بغدادی کے ہاتھ کٹ میں کا وقت آ گیا تب جنید بغدادی نے آسمان کی طرف نگا اٹھا کے ایک بات کہی تھی قرآن کے قائد پڑے کہ اللہ تیرا ہی قرآن میں فرمان ہے لائی بس شدہ او ایلا ما دعو کہ تُو نہیں کہا کہ کوئی گواہی گواہی دینے سے انکار نہ کرے جب کسی مقدمے میں کسی معاملے میں گواہ بنو پھر گواہی دینے کا وقت آئے تو انکار نہ کرو کی نہیں جائیں منع اسلام سچے گواہ بنے ہو تو گواہی دینے کے لئے جاؤ اللہ میں نے چوری نہیں کی ہے تو ہی گواہ ہے اس کا میرا کوئی گواہ نہیں ہے اللہ تو گواہ میں نے چوری نہیں کی اور تیرا ہی حکم میں کی گواہ ہی گواہ دینے سے انکار نہ کرے اللہ گواہ ہی جنید بغدادی نے جیسے آیت پڑھی اتنے ہی نوجوان دوڑتا ہوا چلاتا ہوا آرہا آواز در آئے کہ قادی جنید ہاتھ نہ کٹو ہاتھ میرا کٹو چور میں ہوں جنید نے چوری نہیں کی ہے ایک آج نوجوان آیا اور اس نے عدالت میں کھڑے ہو کہا کی کو پکڑے ہو یہ چور تھوڑے اس دھر میں نقب مہینے لگائی میرا ہاتھ کٹا جائے تو قادی حیرت میں پڑھے پڑھے کہ چور چوری کر کے چھپتا ہے اور تمہا کر کے اپنا جن بتا رہے تو اس نے کہا اچانک ایک لئے بھی آواز میں نے سنی ہے کہ میرے بند عدالت میں پہنچ کر اپنے چوری کا اقرار کر لے وگر نہ جنیل کا ہاتھ کٹ گیا تو تجھے ہم پر بہات کر دیں گے ایک بھی آواز آئیے رہا رہی تھی کہ جات اقرار کر اپنے چوری کا اگر میرے جنیل کا ہاتھ کٹ گیا تو تجھے محلا کر دیں میں دہست میں پڑا میں آیا تو قادی سرہ نے جنیل بغدادی کو رہا کیا اور اس کو بھی رہا کیا کہا جب تونی آ کر کہ تیرے دل میں اتنی سچائی ہے اور تیرے دل میں اتنا رحم ہے کہ تیری وجہ سے دوسرا برباد نہ تو بھی لائے کہ رحم ہے رحم پتا چلا کہ انسان جب کسی پر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا تو اللہ اور میدان اس کی مدد کرتا دوسری بات یہ ہے کہ جنہیں نہ بیٹھتے نہ تحمد ان پر لگتی آج دوسرے کے گھروں کا چکر لگاؤ تو گنبے یا چور سمجھے جاؤ گے لیکن اسی روی کہ اس کا تواف کرو تو خدا رازی ہو جائے اس کا چکر لگاؤ تو لوگ تم کو حاجی کہتے اس کا چکر لگاؤ تو تمہارے گناہ معاف ہو جائے اے لوگو مکہ مدینہ وہ دیار ہے کہ اس سے بڑھ کر ہم مسلمانوں کے لئے کوئی برکت کی جگہ نہیں اسی لئے مدینہ میں بھی جانی کی دعا مانگو مدینہ وہ مبارک دکھے حالہ حضرت مام مہلے سنت فرماتے کہ تیبا میں مر کے تھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند تیبا میں مر کے تھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند اور سیدے ساڑک یہ سہر سفات نگر کی ہے سیدے ساڑک یہ سہر سفات نگر کی ہے اللہ نے ہم کو آپ پیدا کیا تاکہ ہمارے آپ کے عمال کا وہ جائزہ لے کہ ہم میں تم میں عمل کے دوار سے اچھا کون تو اللہ دولت دے تو خود جاؤ عمرہ کرو اپنی بیوی کو بھی لکھے جاؤ لیکن کچھ ایسے ہیں بہت سی ہماری ماں بہنیں ایسی ہیں کہ اگر ان سے کہا تو کہا تہا تو لے لے جنت تو کب ہو جرور ہم نجی نجی نئی پال دن میں ایک بھٹھا والے ہیں حج کے لئے انہوں نے ارادہ بنایا اور جلسہ کرایا مجھے بلائی بہت مولانا تھے تین بجے میرا نمبر آیا آج تو مولانا مارودین صاحب کا بڑا کرم ہے کہ انہوں نے لائے اور مجھے فورا بٹھا دیا تین بجے نمبر بڑی رہے دیکھا کہ تین بجے رات کے گوڑی ہم گلا سٹھا رہے خاندان رہے خاندان رہے 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 تو گلا رہے 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 خود 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 رہے رہے مولانا مولانا رہے 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 بٹھا چلا تھے کہ گریب تھو رہ رہ ہم بیمار رہے چلے مجبور ہم بہن توبہ توبہ تین بج کے دنیا سوئے کہ تم کا نیند نئے ہے تم بلا سو جب اٹھا تو خود خود دوری حمد ہو خدا کے گھر جانے کے لئے تم بیمار ہو ایک عورت جب خان کعبہ کے تواف کی لئے نکلا کرتی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ کی بیوی ہیں انہوں نے جہاد کی اجازت مانگی سرکار سے حضرت عائشہ نے کہنا کہ رسول مرد لوگ اللہ کے راہ میں کر جہاد کرتے ہیں ہمیں بھی اجازت دے تو ہم بھی اللہ نیرہ میں جہاد کروں گی تو سرکار نے فرمایا عائشہ جہاد نہ کرو جہاد کن نال حج المبرور تم سب جہاد تو حج مقبول ہے حج کر لو یہی تمہارے لئے جہاد ہے عمرہ کرو یہی تمہارے لئے جہاد ہے خوش نصیب عورت جو اپنے سوہر کے ساتھ یہ مبارک سفر کرے سفر یہ سب اس کی بنیاد جس کے دل میں اس کے رسول ہوگا وہی سفر کرے آلہ حضرت جا رہے تھے اپنے امی ابو کے ساتھ حج کرنے اور بیٹھے ناتے نبی لکھ رہے تھے کہ وہاں جاؤں گا پڑھوں گا ان کی مہا پنی دل کے گنچے کھلا دی جس راہ چل دی گنچے بس دی نات لکھ رہے تھے جہاز گڑھ بڑھ ہوڑ اعلان ہو گیا کہ لوگ اپنے اپنی تیاری کرے جہاز پانی میں ڈوب نے والا ہے اپنے اپنی مہت کی تیاری کرے پانی جہاز مہت میں پھس گیا ہے آلہ حضرت کی ماں گھبراتی بھی آلہ حضرت کے پاس آئی دیکھ بیٹھا کیا کرے ہو اعلان ہو گیا تیاری کرو جہاز موجوں میں نگر ہونے والا ہے موت آنے والا آلہ حضرت امام ایل سنن نے جب سنا تو اسے میں ایک سیر دکھا تھا مدینہ کی طرف یا رسول اللہ آنے دو یا دی بود اب تو تمہاری جانب آنے دو یا دی بود اب تو تمہاری جانب آکستی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دی اس کے رسول بہت بڑی دولت آوالا حضرت امام ایل سنن نے جیسے سیر اس میں جوڑا کی آنے دو دو اب تو تمہاری جانب کستی تمہ پہ چھوڑی لنگر اٹھا دی ہے جیسے آلہ حضرت امام ایل سنن نے سیر جوڑا ویسے اللہ کا کرم کی موج ختم ہو گیا اور جہاز کو نجات گئی جہاز سمندر کے کنارے پہنچ گئے جب اس کی ہوتا ہے تو اس میں بڑا اثر رہتا ہے آج مسلمان کہتا ہے کہ ہم آشق ہیں لیکن مسلمان کھائے پیٹی آشق اللہ رسول کی کہا آشق ایک سفر میں تین لوگ نکلے ایک عیسائی ایک یہودی اور ایک مسلمان تین سفر میں نکلے راستے میں بھونک لگی بہت بھوک تو کسی نے کھیر دیا اور کھیر بہت تھوڑی تھی اتنی تھوڑی کھیر تھی کہ اگر ایک ہی آدمی کھائے تو اس کا بھلا ہو اور تین وں کھائیں گے تو کسی کو کچھ بھلا نہیں تو تین نے فیصلہ کی یار یہ کھیر اس وقت نہ کھائے جائے تھوڑی کھیر ہے تین لوگ کھائیں گے کسی کا بھلا نہیں ہو گا لہذا کھیر رکھ دو سب لوگ سو جائیں رات میں صبح اٹھائیں پھر اپنا خواب بیان کریں تو جس کا خواب سب سے اچھا ہوگا وہ کھیر کیا جائے جس کا خواب اچھا ہوگا اس کو کھیر ملے گی کھانے کی تو عیسائی جلدی سوئے گا کہ جلدی خواب دیکھیں اور یہودی بھی جلدی سوئے گا کہ ہم جلدی خواب دیکھیں لیکن مسلمان وغیر کھائے کہا سو گا یہود ناکھی بند کے لئے کھو کھو خواب کرے لائے اور دونوں سوئے گئے جب جانس کی دونوں سوئے گئے وہ اٹھا بڑی کھلی کھائے پھر آرام سے سو گا اب جب صبح ہوئی تو دونوں جلدی اٹھے کہ خواب بیان کیا جس کا اچھا خواب ہوگا وہ کھائے گا وہ کہ اٹھے اٹھے مقصد اٹھے پرا پھونک کرے تو دونوں اٹھے کہ اٹھ خواب بیان کیا جائے جس کا خواب چوکیر کھائے تو اٹھا ملا مسلمان تو انہاں بھی خواب بیان کرو تو عیسائی نے کہا کہ آج میں نے خواب دیکھا کہ میرے پیغمبر حضرت عیسی علیہ السلام تصریف لے اور انہوں نے مجھے آسمانی اول کا سہر کرایا آسمان دوم کا سہر کرایا تیسرے آسمان کا سہر کرایا پھر چوتھے آسمان پر بھی مجھے لے کر گئے لہذا میرا خواب بہت بہترین ہے وہ کھیر میں کھائیں گا تو یہودی سے مسلمان کے گئے بتاؤ تو یہودی نے کہا میرے بھی خواب میں میرے پیغمبر تشریف لائے حضرت موسی علیہ سلام جو چھتے آسمان پر رہے تھے وہ آئے کہا چل میرے ساتھ آج تجھے میں آسمان کا سہر کراتا ہوں تو حضرت موسی علی سلام مجھے چھتے آسمان پر لے گئے گئے تو عیسائی سے کہا تم چوتھے آسمان پر تھے اور میرے پیغمبر مجھے چھتے آسمان پر لے گئے اس لئے وہ کھیر میں کھاؤں گا میرا خواب تم سے زیادہ بلگ لگ لگ مسلمان سے کہیں تم خواب بیان کر مسلمان نے کہا میں جیسے سویا میرے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ علیہ اٹھ جب اس لئے پیغمبر نے مجھے جگایا